تو کیا کر رہے ہو آج کل پہلے تو یار یہ فیس کیم ویڈیو نہیں ہو پائے گی سوری فر دس کیونکہ یار کیا کرو یار فیس کیم میں جو ہزار استعمال ہوتے ہیں وہ پچھلے کئی دنوں سے وہ بل بندہ غائب ہے آئی ہوپ جلتی واپس آ جائے ہیر چھوٹے چھوٹے شہروں میں بڑی بڑی باتیں ہوتی رہیں گی چلیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف آتے ہیں ہیر آج ہم بات کریں کہ ان معان ایجوکیٹڈ لوڈوں کو بارے میں یعنی کہ آج کل کے پڑا لکھا طبقہ جو اپنے ساتھ تو چھوڑو بغل والی آنٹی کے ساتھ بھی سنسیر نہیں ہے ویسے تو ان کی زندگی میں کچھ خاص چل نہیں رہا ہوتا ایک موبائل ہی ہے جو ان کے پاس جینے کا سہارا بنا ہوا ہے اور اب صبح پہلی آنکھ کھلتے ہی ان کا آدھ تکیہ کی نیچے جاتا ہے اور وہاں سے بلار آنکھوں کے ساتھ موبائل کا پیٹرن کھلتا ہے اور اب مجھے یہ نہیں پتا یہ ٹائم دیکھنے کے لیے یہ سب کرتے ہیں یا براؤزر کی اسٹریٹ ڈلیڈ کرنے کے لیے اب گھر سے باہر نکلتے ہی انہیں پتا ہے انہیں پتا ہے موبائل میں کچھ خاص نہیں ہے جو ہم اندر دیکھ کے آئے ہیں وہ باہر بھی ہوگا لیکن اس کے بعد بھی جیب میں آٹھ ڈال کے موبائل باہر نکالنے کی کیا ضرورت ہے ہر اگر بات کریں ان کی لائف میں سٹرگل کے بارے میں اس میں بھی کوئی خاص کلر پرنٹنگ ہے نہیں سب بلیک ان وائٹ میں ہیں اب زندگی میں سب سے زیادہ سٹرگل چاہیے ہوتی ہے پڑھائی میں جہاں پہ یہ زیرو پٹا چھتر ہیں جیسے کہ آج کر کے لونڈے آر کام کرتے ہیں فیشن یہ کرتے ہیں موبائل میں چوبیس گھنٹے یہ گسے رہتے ہیں ہر فوٹو کو چونتیس لوگوں کو ٹیک کر کے ان کا جینا حرام یہ کرتے ہیں چوکوں میں لڑکیوں کے پیچھے یہ کھڑے رہتے ہیں لیکن جب پڑھنے کی باری آئے تو ان کی غریبوں جیسی شکل بنی نظر آتی ہے یہ کام بھائی ہے ان کے بس کا نہیں رہتا اور اب جیسے گستے گساتے کسی طرح بورڈ تک پہنچ آ جاتے ہیں تو وہاں انہیں اگر ان کی قاس سے زیادہ نمبر نہ ملے تو یہ کہتے ہیں یہ بورڈ والوں کی غلطی ہے بورڈ والوں نے میرے ساتھ زیادی کی ہے یہ ایک سارا سسٹم اکرابت ہے واہ بائی صاحب واہ جب ٹیچر کلاس میں لیکچر دے رہے تھے تو تمہارے ذہن میں میہ خلیفہ دوڑ رہی تھی تو یہ اب یہاں بورڈ کی غلطی ہے یہی وجہ ہے کہ آج کل کے بندوں کو خواب میں بھی سیکس نصیب نہیں ہوتا اب باری آتی ہے نوکری اور چھوکری کی اب بھائی تمہیں چھوکری دے گا کون جب تمہارے پاس نوکری نہیں ہوگی اب نوکری تمہیں دے گا کون جب تمہارے پاس کوئی خاص ٹیلنٹ ہوگا نہیں فیس بک میں سو لائک لینے سے کچھ نہیں بنتا اب آدھی زندگی تو تم نے ویسے ہی گزار دی بچپن تم نے ناسمجھی میں گزار دیا سکول لائف تم نے دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں گزار دی کالیج تم کبھی آئے کبھی نہ آئے آئے بھی تو کئی سائیڈ پہ سوٹا مار کے واپس چلے گئے یہ سب کرنے کے بعد تم اپنے ہی اپنے ہی ملک پاکستان پہ یہ کہہ کے لانت بیچتے ہو کہ یہاں پڑھے لکھے لوگوں کی کوئی قدر نہیں واپ بھائی واپ ماننا پڑے گا تم جیسے لوگوں کو جنہیں اب تک یہ نہیں سمجھائی کہ ہم نے ابھی تک کیا کیا ہے ماں باپ کے خوابوں کو چکڑا چور کرنے کے علاوہ ماں باپ سوچ رہے ہوں گی کہ بیٹا ہمارا پڑھنے گیا ہے اور وہ ہماری غریبی دور کرے گا لیکن انہیں کیا پتا کہ بیٹا ہمارا تو کسی اور چکروں میں پڑھا ہوا ہے اور جب ریزلٹ پہ فیل کا پتا چلتا ہے تو ماں باپ پر کیا ماں ٹوٹے گی ہی نا انہیں پتا بھی ہے کہ ہمارے بیٹے نے بمشکل میٹرک پاس کیا ہے تو اسے ایسے سبجکٹ میں ایڈمیشن لے کے دینا چاہیے جو وہ کر سکتا ہو نہ کہ رات ڈیڑ بجے یہ ڈسکس کرنا اجی میں نہ کہتی ہوں نا کہ ہم اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنائیں تو آپ اس کا میڈیکل میں ایڈمیشن کروا دیں نا نہیں شازیہ میرا بیٹا تو انجینئری بنے گا اب انجینئرنگ تو دور کی بات تمہارا بیٹا مزدور بننے کی بھی لائک نہیں ہے تو بس یاری میں نے یہ والدین کا نظریہ تھوڑا سا بتا ہے آگے چل کے میں اپنی ویڈیو میں پورا دکھاؤں گا اپنی فیس کم ویڈیو کے ساتھ اگر آپ کو یہ بلی ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرو شیئر کرو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولو یار تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک بائے ایک منٹ رکو یار میرا تم لوگ اس سے ایک سوال ہے میرا ایک دوست ہے جو انجینئرنگ کر رہے لیکن پچھلے تین مہینے سے وہ اکیڈمی میں بائیو کی کلاسے لگا رہے کوئی بتا سکتے وہ ایسا کیوں کر رہے نیچے کمیٹ سیکشن میں بتا دو